اوم سری گروہ نمہا اوم للیتا تیر پور سندری نمہا ایک بار او سو سے کسی نے پوچھا کیا آپ کسی گروہوں کے گروہ دوارہ نردیش گرہن کرتے ہیں یعنی کیا آپ کے کوئی گروہ ہے یا جو گروہوں کی ستہ بتائی جاتی ہے کہ وہ بیچ بیچ میں آ کر گائیڈنس دیتے ہیں تو کیا انہیں وہ گائیڈنس پرابت ہوتی ہے تو او سو نے اس کے اتر میں کیا کہا تھا میں کسی پراشین مارک پر نہیں ہوں اتہہ کچھ باتیں سمجھ لینی ہیں میں مہاویر کی بھاتی نہیں ہوں جو چوپیس تیردھنکرو کے لمبے کرم کے انتیم چھوڑ تھے وہ چوپیسوے تھے اتیت میں پچھلے تیس میں سے پرتیک تیردھانکر گروہوں کا گروہ ہو گیا تھا بھگوان ہو گیا تھا اسی مارک پر اسی ویدھی سے اسی جیون کرم سے اسی اپائے سے پرتھم تیردھانکر تھے رشب اور انتیم تھے مہاویر رشب کے پاس نردیش لینے کو اتیت میں کوئی نہ تھا میں مہاویر کی بھاتی نہیں رشب کی ہی بھاتی ہوں میں ایک پرمپرا کا آرمب ہوں انت نہیں بہت آ رہے ہوں گے اسی مارک پر اس لیے میں نردیشوں کے لیے کسی کی پرتیکشہ نہیں کر سکتا ایسا ہونا سمبھاؤ نہیں ایک پرمپرا جنمتی ہے اور پھر وہ پرمپرا مر جاتی ہے بلکل ایسے ہی جیسے ویکتی جم لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں میں آرمب ہوں انت نہیں جب کوئی سرنگھلا کے مدھے میں ہوتا ہے یا انت میں ہوتا ہے تو وہے گروہوں کے مول گروہوں سے نردیش پرابت کرتا ہے میں کسی مارک پر نہیں ہوں اس کا کارن یہ ہے کہ میں نے بہت سارے گروہوں کے ساتھ کاریے کیا ہے لیکن میں ششے کبھی کسی کا نہیں رہا میں ایک گھومککڑ ایک یایاور تھا بہت سارے جندگیوں میں سے بھرمن کرتا رہا بہت پرمپراوں کو آڑے ترچھے ڈھنگ سے پار کرتا رہا بہت سمودائوں کے ساتھ سمپردائوں کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ رہا لیکن کسی کے ساتھ سمبندیت کبھی نہیں ہوا مجھے پریم سہت سیوکارہ گیا لیکن میں حصہ کبھی نے بنا جادے سے جادے میں ایک مہمان تھا رات بھر ٹھہرنے والا اس لیے میں نے اتنا جادہ سیکھ لیا تم ایک مارک پر اتنا جادہ نہیں سیکھ سکتے یہ ایسنبھو ہے یدی تم ایک مارک پر بڑھتے ہو تو تم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوتے ہو لیکن کسی اور چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تمہارا سارا استیتو اس میں سماوشت ہو جاتا ہے میرا ڈھنگ ایسا نہیں رہا میں ایک بھورے کی بھاتی ایک فول سے دوسرے تک جاتا رہا ہوں بہت سربیاں اکترت کرتا رہا ہوں اس لیے میں جھین کے ساتھ ایک لے میں ہوں محمد کے ساتھ ایک لے میں ہوں جیسس کے ساتھ ایک لے میں ہوں یہیدیوں کے ساتھ ایک لے میں ہوں پنتجلی کے ساتھ ایک لے میں ہوں ویبھین مارگوں کے ساتھ جو کئی بار بلکل وپریت ہی ہوتے ہیں لیکن میرے لیے ایک چھپی ہوئی سورسنگتی بن رہی ہے اس لیے وہ لوگ جو کسی ایک مارگ کا انسرن کرتے ہیں مجھے سمجھنے میں آسمرت ہیں وہ ایک دم چکرا جاتے ہیں حقے بکے رہ جاتے ہیں وہ کسی ایک وششت ترک کو جانتے ہیں ایک وششت دھانچے کو یدی بات ان کے دھانچے میں ٹھیک بیٹھتی ہے تو وہے ٹھیک ہوتی ہے یدی وہے ٹھیک نہیں بیٹھتی تو وہے گرت ہوتی ہے ان کے پاس سیمت سنکچت کسوٹی ہوتی ہے میرے لیے کوئی کسوٹی استیت نہیں رکھتی کیونکہ میں بہت سے دھانچوں کے ساتھ رہتا رہا ہوں میں کہیں بھی نشچت رہ سکتا ہوں میرے لیے پرایا نہیں ہے کوئی بھی اور میں کسی کے لیے اجنبی نہیں لیکن یہ بات ایک سمسیہ بن جاتی ہے میں کسی کے لیے اجنبی ہوں اجنبی نہیں ہوں لیکن ہر کوئی میرے پرٹی اجنبی بن جاتا ہے ایسا ہونا ہوتا ہے یدی تم ایک وششت پنت سے سمبندیت نہیں ہوتے تو ہر کوئی تمہارے بارے میں یوں سوچتا ہے جیسے کہ تم کوئی سکتر ہو ہندو میرے ورد ہوں گے عیسائی میرے ورد ہوں گے یہی اوڈی میرے ورد ہوں گے جین میرے ورد ہوں گے اور میں کسی کے ورد نہیں کیونکہ وہ اپنا دھاچہ مجھ میں نہیں پا سکتے وہ میرے ورد ہوں گے اور میں کسی ایک دھاچے کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں زیادہ گہرے دھاچے کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو سارے دھاچوں کو پکڑے رکھتا ہے ایک دھاچہ ہوتا ہے دوسرا دھاچہ ہوتا ہے پھر دوسرا دھاچہ ایسے لاکھوں دھاچے ہیں پھر سارے دھاچے کسی چھپی ہوئی چیز دوارہ پکڑ لیے جاتے ہیں جو کی دھاچوں کا ایک مول دھاچہ ہوتی ہے جو ہے چھپی ہوئی سمرستہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ گلت بھی نہیں ہیں جب تم ایک نشچت پرمپرہ کے ساتھ جیتے ہو ایک نشچت درسن کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے کے ایک نشچت ڈھنگ کے ساتھ تو تم اس کے ساتھ سمسور میں ہوتے ہو ایک ڈھنگ سے میں کبھی کسی کے ساتھ ملا ہوا نہیں تھا اتنا زیادہ نہیں کہ میں ان کے دھاچے کا ایک حصہ بن سکتا ایک ارث میں یہ دربھاگیا ہے لیکن دوسرے ارث میں یہ بات وردان ثابت ہوئی جنہوں نے میرے ساتھ کاریے کیا ان میں سے کئیوں نے مکتی پرابت کر لی مجھ سے پہلے ہی میرے لئے یہ دربھاگیا تھا میں پیچھے دے لگاتا رہا اور دے لگاتا رہا اس کارن کی کبھی سمگر روپ سے کسی کے ساتھ کاریے نہیں کیا بڑھتا رہا ایک جگہ سے دوسری جگہ جنہوں نے ارم کیا میرے ساتھ ان میں سے بہت اپلد ہو گئے جنہوں نے میرے بعد ارم کیا ان میں سے بھی کچھ مجھ سے پہلے ہی پا گئے یہ دربھاگیا تھا لیکن ایک دوسرے ارث میں یہ بات وردان رہی کیونکہ میں ہر گھر کی جانتا ہوں ہو سکتا ہے میں کسی گھر سے سممندت نہیں ہوں لیکن میں پریچھت ہوں ہر کسی سے اس لیے میرے لئے کوئی گروہ کا پردھان گروہ نہیں ہے میں کبھی شششے نہ تھا گروہ کے گروہ سے نردیشت ہونے کے لیے تمہیں کسی نششت گروہ کا شششے ہونا ہوتا ہے تب تم نردیشت کیے جا سکتے ہو تب تم جان لیتے ہو اس بھاسا کو اتہ ہے میں کسی کے دوارہ نردیشت نہیں کیا جاتا ہوں بلکہ بہت دوارہ مدد پاتا ہوں اس بھید کو سمجھ لینا ہے میں نردیشت نہیں ہوتا میں گرہن نہیں کرتا اس پرکار کی آگیاں یہ کرو یا کی وہے مت کرو بلکہ میں بہت دوارہ مدد پاتا ہوں شاید جین یہ محسوس نہ کرتے ہوں کہ میں ان سے سمبندت ہوں لیکن مہاویر اسے انبھو کرتے ہیں کیونکہ کم سے کم وہ دیکھ سکتے ہیں دھاچوں کے مول دھاچے کو جیسس کے انویائی شاید مجھے سمجھنے کی یوگی نہ ہو لیکن جیسس سمجھ سکتے ہیں تو میں بہت سے پاتا رہا ہوں مدد اس لیے بہت لوگ ویبھین استروتوں سے آ رہے ہیں میرے پاس اس سمیں تم کھوجیوں کا ایسا سمو اس پرتوی پر کہیں اور نہیں پا سکتے یہودی ہیں عیسائی ہیں مسلمان ہندو جین بود سب ہی ہیں سنسار بھر سے آئے ہوئے اور بھی جادہ جلدی ہی آتے ہوں گے بہت سارے گروہوں سے ملنے والی مدد ہے یہ ہے وہ جانتے ہیں کہ میں ان کے ششیوں کے لیے سہاک ہو سکتا ہوں اور وہ بھیج رہے ہوں گے اور بھی بہتوں کو لیکن نردیس کوئی نہیں کیونکہ میرے ششیے کے روپ میں کسی گروہ سے کوئی نردیس کبھی نہیں پایا اب کوئی جرود بھی نہیں وہ تو بس مدد بھیج دیتے ہیں اور وہ ہے بہتر ہے میں جادہ سوطنتر انبھاو کرتا ہوں کوئی اتنا سوطنتر نہیں ہو سکتا جتنا کی میں یتی تم مہاویر سے نردیس گرہن کرتے ہو تو تم اتنے سوطنتر نہیں ہو سکتے جتنا کی میں ہوں ایک جین کو جین ہی رہنا پڑتا ہے اسے بدھتو کے ورد ہندوتو کے ورد بولتے جانا ہوتا ہے اسے ایسا کرنا پڑتا ہے کیونکہ بہت سارے دھاچوں اور پرمپراؤ کا ایک سنگھرس ہوتا ہے اور پرمپراؤ کو سنگھرس کرنا ہوتا ہے یدی وہ جیویت رہنا چاہتی ہیں تو ششوں کے لیے انہیں ویواد پریا ہونا ہوتا ہے انہیں کہنا ہی ہوتا ہے کہ وہیں گلت ہے کیونکہ کیول تبھی ایک ششے انبھو کر سکتا ہے یہ ہے ٹھیک ہے گلت کے ورد ششے انبھو کر لیتا ہے کہ کیا سہی ہے میرے ساتھ تم اسمنجسے میں پڑپ جاؤگے یدی تم ماتر یہاں ہو تمہاری بدھی کے ساتھ تو تم دویدہ بھرے ہو جاؤگے تم پاگل ہو جاؤگے کیونکہ اس چھن میں کچھ کہتا ہوں اور اگلے چھن میں اس کے وپریت کہہ دیتا ہوں کیونکہ اس چھن میں ایک پرمپرا کی بات کر رہا تھا اور دوسرے چھن میں دوسرے کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہوں اور کئی بار میں کسی پرمپرا کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوتا میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہوں تب تم اسے نہیں پا سکتے کہیں کسی ساستر میں لیکن میں مادد پا لیتا ہوں اور یہ مدد سندر ہوتی ہے کیونکہ اس کا انسرن کرنے کی مجھ سے اپیکشہ نہیں کی جاتی ہے میں اس کے پیچھے چلنے کو بادے نہیں ہوں یہ مجھ پر ہے مدد بنا سرط دی جاتی ہے یدی میں اسے لینے جیسا انبھو کرتا ہوں تو لے لوں گا اسے یدی میں ایسا انبھو نہیں کرتا تو میں اسے نہیں لوں گا کسی کے پرتی میرا کوئی آبند نہیں ہے کسی کے ساتھ میرا کوئی اتنا گھنشت سمبند نہیں ہے لیکن یدی تم کسی دن سمبودی کو اپلد ہو جاتے ہو تو تم نردیس پرابت کر سکتے ہو یدی میں دہ میں نہ رہوں تب تم مجھ سے نردیس پرابت کر سکتے ہو ایسا صدا گھٹتا ہے پہلے ویکتی کے ساتھ جب پرمپرہ ارمب ہوتی ہے یہ ایک پرارمب ہوتا ہے ایک جنم اور تم جنمے کی پرکریہ کے نکٹ ہوتے ہو اور یہ سندرتم بات ہے جب کوئی چیز جنم لیتی ہے کیونکہ تب یہ سرودک جیونت ہوتی ہے دھیرے دھیرے جیسے کی بچہ بڑھتا ہے تو وہے بچہ آیو کے اور نکٹ پہنچ رہا ہوتا ہے پرمپرہ سب سے زیادہ تاجی ہوتی ہے جب وہے جنمتی ہے اس کا ایک اپنا ہی سندریہ ہوتا ہے جو آتولیہ ہوتا ہے بے جوڑ ہوتا ہے جو لوگ رشب کو جانتے تھے پرثم جین تیردھنکر کو ان کی گنوطہ الگ تھی جو لوگوں نے مہاویر کو سنا پرمپرہ ہجاروں ورز پرانی ہو گئی تھی وہے تو بس مرنے کے کنارے پر ہی تھی مہاویر کے ساتھ ہی وہے مر گئی جب کسی پرمپرہ میں اور گروہ اتپن نہیں ہوتے تب وہے مرت ہو جاتی ہے اس کا ارث ہوتا ہے کہ پرمپرہ اب اور نہیں بڑھ سکتی جین انہیں اسے بند کر دیا چوبیسوے کے بعد وہے بولے اب اور گروہ نہیں اب اور تیردھنکر نہیں نانک کے ساتھ ہونا سندر تھا کیونکہ کچھ نیا باہر آ رہا تھا گرب سے برہمان کے گرب سے یہ بچے کو پیدا ہوتے دیکھنے جیسا ہی ہے یہ ہے رہسے ہے اگیات کا گیات میں اوتریت ہونا امورت کا مورت میں ہونا یہ ہے اوزکڑوں کے سمان تاجہ ہے جلدی ہی ہر چیز ڈھک جائے گی دھول سے جلدی ہی جیسے جیسے سمیں گزرتا ہے چیزیں پرانے پڑتی چلی جائیں گی لیکن سکھوں کے دسوے گروہ کے سمیں تک دسوے گروہ تک چیزیں مرت ہو گئی تب انہیں سرنکھلا بند ہونے کی گوشنا کی اور وہ بولے اب اور گروہ نہیں اب دھرم گرند سویم ہی ہوگا گروہ اس لیے سکھ اپنے دھرم گرند کو کہتے ہیں گروہ گرند اور ویکتی وہاں نہیں ہوتے اب تو بس مرا ہوا ساسر ہی گروہ ہوگا اور جب کوئی ساسر مرت ہو جاتا ہے تب ویارت ہو جاتا ہے نہ ہی کیول ویارت ہوتا ہے ویسیلا ہو جاتا ہے کسی مری ہوئی چیز کو اپنے میں مت آنے دو یہ وش اتپن کرے گی یہ تمہاری سمست ویوستہ کو ونشت کر دے گی یہاں کچھ نیا جنما ہے یہ ایک پرارمب ہے یہ تاجہ ہے لیکن اس لیے بہت کٹھن بھی ہے اسے سمجھنا یدی تم گنگوتری پر جاتے ہو گنگا کے اسطروں تک یہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے وہاں تاجہ ہوتا ہے نیشندہ پھر کبھی گنگا اتنی تاجی نہیں ہوگی کیونکہ جب یہ بہتی ہے تو بہت ساری چیزیں ایکتریت کر لیتی ہے سنچت کر لیتی ہے اور اور ادھک گنڈی ہوتی جاتی ہے کاسی میں یہ سب سے ادھک گنڈی ہوتی ہے لیکن وہاں تم اسے کہتے ہو پویتر گنگا کیونکہ اب یہ اتنی بڑی ہوتی ہے یہ اتنی ادھک بڑھتی جاتی ہے اب ایک اندھا آدمی بھی دیکھ سکتا ہے اسے گنگوٹری پر پر پرارمب پر اسطروت پر تمہیں بہت سموینند سیل ہونے کی جرط ہوتی ہے کیول تب ہی تم اسے دیکھ سکتے ہو ورنہ تو ٹپکتی بوندوں کی چھیند دھارہ ہی ہوتی ہے تم ان وشواص بھی نہیں کر سکتے ہو کہ بوندوں سے بنی یہ چھیند دھارہ گنگا ہو جانے والی ہے یہ بات آوشوشنے ہوتی ہے بلکل ابھی یہ دیکھ پانا کٹن ہے کیا گھٹ رہا ہے کیونکہ یہ بہت ہی چھوٹی دھارہ ہے بچے کی بھاتی ہی لیکن چوک گئے رسب کے ساتھ ان پرثم جین تیر تھنکر کے ساتھ لیکن وہ پہچان سکتے تھے مہاویر کو سمجھے نہیں پہلے کے رشب کے پرتی جینوں کے من میں کوئی بہت سردہ نہیں ہے وستو تے وہ اپنی ساریس سندھانجلی دیتے ہیں مہاویر کو تتھے یہ ہے کہ پشمی من کے انسار مہاویر دوسرے انبھو کر سکتے ہیں کہ کوئی اور ہے پروتک رشب وسمیت ہو گئے ہیں کوئی دند کتا ہو گئے ہیں بھولائے جا چکے ہیں شاید وہ ہوئے ہو شاید نئے ہوئے ہو وہ اعتہاسک نہیں پرتیت ہوتے وہ دھنگلے عطیب کے ہیں اور تم ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے مہاویر اعتہاسک ہیں اور وہ گنگا کی بھاتی بنارس کی نکٹ کی گنگا جو بہت وستیت ہوتے ہیں دھیان رہی کی پرتیے پرارم میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن پھر کبھی رہسے اتنا گہن نہ ہوگا جتنا کی شروع میں ہوتا ہے پرارمب جیون ہے اور انت میں مرکتیو مہاویر کے ساتھ جین پرمپرا میں مرکتیو پروشت ہو جاتی ہے رشب کے ساتھ جیون پروشت ہوتا ہے اونچے ہمالے سے اتر آتا ہے پرتی تک میرے پاس کوئی نہیں جس کے پرتی میں اتردائے بنوں کوئی نہیں ہے جس سے کی نردیش پاؤں لیکن بہت مدد اپلبد ہے اور یدی اسے تم اس کی سمگتہ میں لیتے ہو تب یہ ہے اس سے کہیں بہت زیادہ ہے جو کی ایک گروہ بتا سکتا ہے تب میں پنجلی کی وصے میں بول رہا ہوتا ہوں تو پنجلی ساہک ہوتے ہیں میں ٹھیک اسی طرح بول سکتا ہوں جیسے کہ وہ یہاں بول رہے ہوتے وستو تہ میں نہیں بول رہا ہوں یہ کوئی ویاکھائے نہیں ہیں یہ ہے تو وہ سویم میرا اپیوگ مادھیم کی بھاتی کر رہے ہیں جب میں ہیرکمتو کی وصے میں بول رہا ہوتا ہوں وہ ہوتے ہیں وہاں لیکن صرف ایک مدد کے روپ میں یہ بات میری سمجھ لینی ہے اور تمہیں ادھک سمویدت ہو جانا ہے تاکہ تم پرارم کو دیکھ سکو سمجھ سکو جب کوئی پرمپرا بہت بڑی شکتی بن جاتی ہے تو اس میں بڑھنا کوئی زیادہ سوکشم درشتی اور اور سمویدن سیلتا کی مانگ نہیں کرتا اس سمیہ آنا کٹھن ہے جب چیزیں پرارم ہو رہی ہو ایک دم پربھاک کالین ہو سانج ہونے تک بہت آ جاتے ہیں لیکن تب وہ آتے ہیں کیونکہ چیز بہت بڑی ہے اور شکتی سالی بن چکی ہے صبح میں کیول تھوڑے سے چنندہ لوگ آ جاتے ہیں جن کے پاس یہ انبعہ کرنے کی سمویدنہ ہوتی ہے کہ کوئی مہن چیز اتپن ہو رہی ہے تم بلکل ابھی اسے پرمانت نہیں کر سکتے سمیہ پرمانت کرے گا کیا کیا جن لے رہا تھا اسے پرمانت ہونے میں ہجاروں سال لگیں گے لیکن یہاں ہونے میں تم سو بھاگی سالی ہو اور افسر کو سیوک کو ہونا مت کیونکہ انبھو کر سکو یدی تم اسے اپنے میں گہرے اترنے دو تو بہت ساری چیزیں سمبھو ہو جائیں بہت تھوڑے سمیہ میں ہی یہ ابھی پرتشتھا کی بات نہیں ہے میرے ساتھ ہو نا یہ کوئی پرتشتھا نہیں ہے وستو تکی وال جواری میرے ساتھ ہو سکتے ہیں جو پروہ نہیں کرتے اور جن کی فکر نہیں لیتے کہ دوسرے کیا کہتے ہیں جو لوگ دنیا میں سممانت ہیں وہ نہیں آسکتے کچھ ورسو پسچات جب پرمپرہ دھیرے دھیرے مرت ہو جاتی ہے تو وہ پرتشتھت ہو جاتی ہے تب وہ آئیں گے اہنکار کے کارن تم یہاں اہنکار کے کارن نہیں ہو بلکی میرے ساتھ اس لیے ہو کیونکہ کم سے کم اہنکار کے لیے پرابت ہونے کو کچھ نہیں ہے تم گماؤ گے رشب کے ساتھ کیول وہی وقت تھے جو جیونت تھے اور سہاسی تھے اور نربیق تھے اور چکے ہیں ان کا سارا سماج ویپاری سماج ہے وہ اور کچھ نہیں کرتے سوائے ویپار کے ویپار سنسار کی سب سے کم ساحسک بات ہے اس لئے ویپاری لوگ کائر بن جاتے ہیں پہلے سے ہی وہ کائر تھے اس لئے وہ ویپاری بنے ایک کسان زیادہ سہاسی ہوتا ہے کیونکہ وہ جینوں کے چوبیس وی تیر تھانکر یودھا تھے اور کیسا دربھاگیا گھٹا کیا ہوا کہ ساری ان ویپاری بن گئے مہا ویر کے ساتھ ویر 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 ہو گئے لیکن وی کیول مہا ویر کے ساتھ ہی آئے تھے جب پرمپرا کھاتی پا گئی تھی جب پہلے سے ہی اس کے پاس پورانک عطیت تھا اس کے بعد آئے جب کی وہ پہلے سے ہی ایک دند قطہ جیسی بن چکی تھی اور اس کے ساتھ ہونا پرثشتہ دائک تھا مرت ویکتی کیول تب ہی آتے ہیں جب کوئی چیز مرت ہو جاتی ہے جی وی وی کیول تب آتے ہیں جب کوئی چیز جیوانت ہوتی ہے یو ویکتی جی آئیں گے میرے پاس یدی کوئی ورد میرے پاس آتا بھی ہے تو وہ ہردے سے یو ہی ہوتا ہے جی امر کے لوگ تلاس کرتے ہیں سممان کی وہ جائیں گے مرد چرچ اور مندروں کی طرف جہاں کچھ نہیں ہے سوائے اور جو چیز جیوانت ہے اس کا بھوشی ہوتا ہے بھوشی اس میں سے اپستہ ہے جس چھن تم عتیت کی طرف دیکھنا پرارمب کرتے ہو کوئی وکاس نہیں ہو سکتا ہری